اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو غریب کا میوہ مومفلی ہے اور خاص طور پر سردی میں غریب ہو یا امیر ہو ہر عمر کے افراد چوہے سے کھانا خوب پسند کرتے ہیں یہ تیار کیسے ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہے تلہ کنگ اور یہ دوسری مومفلی سے تھوڑی موٹی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے گجر خان جس کی سب سے زیادہ مانگ گجر خان کی ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے آپ کو دکھائیں گے یہ ہے جی چکوال تو تلہ کنگ گجر خان اور چکوال یہ تینوں مومفلی جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں مقبول ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی یہ جو مومفلی ہے یہاں تیار ہوتی ہے یہاں سے ہی ایسے ایکسپورٹ کر رہا تھا ہے تو میں آج بات کر رہا ہوں گجر خان کی مومفلی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روایتی دیسی طریقے سے مومفلی کو تیار کیا جاتا ہے بھٹیوں میں روایتی طریقے سے مومفلی تیار ہو رہی ہے اور مومفلی کو تیار کرنے کے بعد اس ساتھ رنگ دیا جاتا ہے اس مومفلی کو اور اندرون ملک بیرون ملک سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے مومفلی کی مانگ سردیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر قیمت کی بات کریں تو اس بار قیمت سات سو روپے کلو کے حساب سے سات سو سے آٹھ سو کے درمیان جو اس وقت مومفلی ہے وہ فروخت ہو رہی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑا محنت والا کام ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے کیونکہ بھٹیوں میں جو یہاں پہ اب کیونکہ دور میں جیسے جدت آئی ہے تو پلانٹس پر بھی تیار کی رہاتی ہے مومفلی لیکن مومفلی کھانے والے کہتے ہیں کہ جو بھٹی کی مومفلی تیار کی رہاتی ہے بھٹی میں تیار ہونے والی جو مومفلی ہے اس کی مانگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اپنا اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے بھٹی سے تیار ہونے والی جو مومفلی ہے اس کی مانگ کافی زیادہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں بڑھائے راست دکھا رہے ہیں کہ کس طرح مومفلی جو ہے وہ یہاں پر تیار کی رہا رہی ہے اور کیونکہ اسے غریب کا میوہ اس لیے سمجھا رہا تا ہے کیونکہ باقی جو میوے ہیں ان میں اس کی قیمت آج بھی کم ہے باقی تو غریب کی شاید پہنچ سے دور ہو چھبیس سو چوبیس سو پچیس سو کے حساب سے باقی کلو کے فی کلو کے حساب سے جس میں کاجو ہے بادام ہے پستہ ہے وہ فروغت ہوتے ہیں اس سے بھی بلکہ زیادہ ریٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جس میں چل غوزیں ہیں یا پستہ اس کا زیادہ ریٹ ہے یہ جو مومفلی ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ مومفلی کیسے تیار کی جاتی ہے مومفلی تو سب کھاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مومفلی تیار کیسے ہوتی ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ مومفلی کیسے تیار کی جاتی ہے اور مومفلی کی جو مانگ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے منوں کے من کے حساب سے ہی ہم مومفلی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے لوگ یہاں سے جو ہے وہ مومفلی خرید کر لے کر جا رہے ہیں اور درونے ملک جو ہے کیونکہ سردی کا آغاز ہو چکا ہے تو سردی میں جو ہے وہ کافی زیادہ مانگ بڑھ جاتی ہے یہاں بڑھ سکتے ہیں کہ ان بٹیوں میں یہ تیار کرنے میں جو ریت کو شامل کر جاتا ہے یہاں ریت شامل کرنے کے بعد یہ جو مومپلی ہے وہ اسے پکایا جاتا ہے پکانے کے بعد اسے فروخت کے لیے جو ہے یہاں سے جو دکاندار ہیں وہ یہاں سے خرید کر لے کر جاتے ہیں مختلف کارخانوں کا رکھ کرتے ہیں جیسے میں اس کارخانے میں موجود ہوں جس کے بعد یہ بزار میں فروخت کے لیے جو ہے وہ اسے بھیجا جاتا ہے لوگ خرید کر لے کر جاتے ہیں اور اس کی جو مانگ ہے وہ زیادہ جو مانگ ہے وہ دسمبر کے مہینے میں جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس کی مومپلی کی جو مانگ ہے وہ زیادہ پڑھ جاتی ہے اور قیمت میں تھوڑی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی باقی میووں سے اس کی قیمت کم ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مومپلی جو ہے اسے پکایا جا رہا ہے اور جو میں آپ کو بتائے ہیں علاقے گجر خان اکوال اور طلع کنگ یہاں پر مومپلی کی کاش جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور یہاں سے ہی جو ہے وہ پورے ملک میں فروخت کے لیے پھیڑی جاتی ہے